سبسکرائب کریں کیٹ ٹیٹوریل چینل کو اور جو ساتھ بیل کا آئیکن ہے اس کو آپ کلک کر کے نوٹیفکیشن آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بیسز پہ ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج 24 نمبر پارٹ ویڈیو کے اندر ہم نے جو کمانڈز پڑھنی ہیں وہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہیں سب سے پہلے تو آف سیٹ کمانڈ کے بارے میں بات کریں گے باؤنڈری کمانڈ ایکسپلوڈ کمانڈ اور اریز کمانڈ کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے جی تو چلیں اپنی آٹو کیڈ سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور آج کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں آف سیٹ سے مراد ہوتا ہے دو اوبجیکٹس کے بیچ کا ڈسٹنس ٹھیک ہے یہاں دو لائنوں کے بیچ کا ڈسٹنس ہمارا آف سیٹ کہلاتا ہے جیسے نائن ایچ وال ہوتی ہے اس کے بیچ میں دو لائنیں اگر ہم نائن ایچ کی ڈسٹنس پر لگاتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ نائن ایچ کی وال ہے ابھی ہم آف سیٹ کے لئے جو شارٹ کمانڈ یوز کی جاتی ہے وہ جسٹ او ہوتا ہے آپ نے او پریس کرنا ہے اور انٹر کر دینا ہے حضر وائز یہ آف سیٹ کی کمانڈ ہے آپ کی یہاں پر موڈی فائی کے منیو کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے ابھی موڈی فائی کے لازٹ ٹائم ہم نے ارے کو مکمل کیا تھا پچھلی ویڈیو میں آپ ویڈیو کی ڈسکیپشن سے آٹو کیڈ کورس کا لے کر لنک پوری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ ٹھیک ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ پارٹ نمبر ٹوئنٹی فور ہے اس سے پہلے ہم ٹوئنٹی تھری بیسک سٹارٹ کر چکے ہیں بلکل بیسک سے ایڈوانس کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ آگے تھری ڈی بھی میں جلد بنانے کی کوشش کروں گا تو چینل پر آپ اگر فرس ٹائم آ رہے ہیں تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے تو چلیں آف سیٹ کمانڈ کو سمجھنے کے لیے پہلے میں ایک ریکٹینگل یہاں پر ڈراؤ کر لیتا ہوں رف لی یہ میں نے ایک رف سا ریکٹینگل ڈراؤ کر لیا یہاں پر میں اگر آف سیٹ کمانڈ ہے یہاں پر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میسید دے گا آف سیٹ سپیسیفائی آف سیٹ ڈسٹنس یعنی دسٹنس کی بات کر رہا ہے میں نے آپ کو پکاہ تھا کہ دو آبجیکٹ یا دو لائنز کے بیٹ جو فاصلہ ہوتا ہے وہ آف سیٹ کہلاتا ہے تو اب میں اس کو اگر آف سیٹ کا دسٹنس یہاں پر دے دیتا ہوں میں نائن لک کے انٹر کرتا ہوں اب یہ میرا موس ایک پک باکس کی شکل بن جائے گا اب جسٹ یہ کرنا ہے نیچے میسیج میں کہہ رہا ہے سیلیکٹ آبجیکٹ ٹو آف سیٹ وہ آبجیکٹ سیلیکٹ کریں جس کا آف سیٹ آپ نے لینا ہے دین آپ اس لائن پر کلک کر دیں آپ پر دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے باہر کی طرح آف سیٹ لینا ہے یعنی اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف اگر میں نے اوپر کی طرف آف سیٹ لینا ہے تو اوپر یہاں پر کلک کر دوں گا تو یہاں پر ہمارے پاس یہ نائن ایچ کا آف سیٹ میں زوم کروں گا تو آپ کو یہ نظر آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا کلیئر اس کو دیکھنے کے لیے پھر یہ ہے کہ ہم ایک لائن ڈراؤ کر لیتے ہیں اہل انٹر کر کے یہاں پر میں ایک لائن جو ہے وہ ڈراؤ کر لیتا ہوں فائی فٹ کی بشاک کر لیں اس سے مسئلہ نہیں ہے اچھا جی یہ اصل میں میں نے لیمٹس کافی سیٹ کی یہ فائی فٹ کی میرے پاس ایک لائن ہے جی اب اس کا آف سیٹ لیتے ہیں آپ کو کلیئر نظر آئے گا اب آپ نے اپنے کی بورڈ سے او پریس کرنا ہے او پریس کر کے انٹر کریں اس کے بعد یہ آپ سے بات کرے گا سپیسیفی آف سیٹ ڈسٹنس تو ڈسٹنس آپ نے جو دینا ہے وہ آپ دے دیں اس کو نائن انچز نائن لک کے انٹر کر دیں اب اس کو میں یہاں پر کلک کر کے اوپر کی طرف کلک کروں گا تو دیکھیں دو لائنوں کے بیچ نو انچ کا جو ڈسٹنس ہے وہ آ چکے ہیں پھر اگر ایک اور آف سیٹ لینا ہے تو اسی کو کلک کر کے اوپر کلک کر دیں اسی کو کلک کر کے اوپر کلک کر دیں یہ میرا ماؤس پک باکس بنا ہوا ہے جب تک میں اسکیپ کی اپنے کی بورڈ سے پریس کر کے اس کمانڈ سے باہر نہیں جاؤں گا تب تک یہ میری کمانڈ ورک کرے گی نیچے کی طرح آف سیٹ لینا ہے تو آپ نیچے کی طرف بھی آف سیٹ لے سکتے ہیں اب اس کی ڈائمینشن آپ چیک کر لیں ایک بار ڈی ایل کمانڈ کی مدد سے باقی یہ میں کمانڈ کروا چکا ہے یہ دیکھیں نائن اینچ کا ڈسٹنس ہے مزید یہ ہے کہ آپ نے ڈسٹنس چینج کرنا ہے تو کیا ہوگا آپ یہاں پر لکھیں او انٹر اب میں یہاں پر ٹو فٹ کا ڈسٹنس لے دیتا ہوں ٹو فٹ لکھے میں نے یہاں کلک کیا اور اوپر کلک کیا ان دو لائنز کے بیج دو فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے اگر ہم ایک سرکل لے لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سرکل فائی فٹ ریڈیس کا لے لیا تو اب یہاں پر تھوڑا سا اس کو میں موو کر لیتا ہوں چلیں اس کا آف سیٹ لیتے ہیں اوہ انٹر کرتے ہیں اب ڈسٹنس میں اس کو دے دیتا ہوں سکس انچز دینے کے بعد ماؤس پک باکس بنے گا آپ نے اس پر کلک کرنا اندر کی طرف آف سیٹ لیتے جائیں تو آپ اس طرح سے بھی آف سیٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ملٹی آف سیٹ ہم کس طرح سے لے سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسکیو کر دیں تو آپ نے سب سے پہلے آف سیٹ کمانڈ کو ایکٹیو کرنا ہے آپ اوہ پریس کر دیں اوہ پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈسٹنس دینا ہے فار ایک زیمپل میں نے اس کو سکس انچی دے دیتے ہیں سکس انچ میں نے ڈسٹنس دے کے انٹر کیا اس کے بعد جب آپ سے کہے گا سلیکٹ آبجیکٹ ٹو آف سیٹ ہم نے اس آبجیکٹ کا آف سیٹ لینا ہے تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا سلیکٹ کرنے کے بعد میں آپ اندر کی طرف اگر کلک کروں تو یہ سکس انچ پر آف سیٹ آ جائے گا لیکن اب اندر کی طرف کلک نہیں کرنا آپ نے جسٹ سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے میسج میں آپ نے آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک ملٹیپل کا آپشن نظر آ رہا ہے اس کا ایم ہائی لائٹ ہے آپ چاہیں تو ایم بھی پریس کر سکتے ہیں تو ابھی میں ملٹیپل پر کلک کروں گا اب جب تک میں کلک کرتا جاؤں گا اس کو اندر کی طرف تو یہ ملٹیپل آف سیٹ لیتا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح باہر کی طرف اگر ہم نے آف سیٹ لینا ہے تو اس میں بھی سیم کام ہوگا چلیں اس لائن کا میں لے کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ملٹی آف سیٹ تو او انٹر کرتے ہیں آف سیٹ کے لیے ڈسٹنس میں اس کو دے دیتا ہوں چلیں اس دفعہ سیون انچز اس کے بعد اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ جب بات کرے گا سیلیکٹ کرنا ہے لیکن اوپر کلک نہیں کرنا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے میسج میں آنا ہے اور یہاں پر ملٹیپل کا اوپشن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ ملٹیپل کا اوپشن سیلیکٹ کریں گے دین آپ اوپر کی طرف کلک کرتے جائیں جس طرف بھی آپ کو آف سیٹ جائے جب تک آپ کلک کرتے جائیں گے اتنے ہی ڈسٹنس پر آف سیٹ آپ کے بنتے جائیں گے جب آپ نے کمانڈ سے باہر جانا ہے تو آپ نے جسٹ اپنے کی بورڈ سے ایکسکیپ کی کو پریس کر دینا ہے دن آپ کمانڈ سے باہر آ جائیں گے تو اس کمانڈ کا یو سٹیرز وگرہ بنانے کے لیے والز بنانے کے لیے اور بھی ڈیفرنٹ اوبجیکٹس بنانے کے لیے ہم کریں گے مزید جب ٹوڈی کی ڈرائنگز میں جائیں گے تو ٹھیک ہے جی اسی طرح آپ ایک ریکٹینگل لیتے ہیں شفٹ ایڈ دی ریٹ میں یہاں پہ فور فٹ کاما فور فٹ کا ایک ریکٹینگل اگر لیتا ہوں اس کو آف سیٹ بھی آپ دیکھیں اندر کی طرف لینا ہے تو اوہ انٹر کریں سکس انچز پر لینا ہے دیسٹنس میں نے اس کو سکس دے کے انٹر کیا اس کے بعد سلیکٹ کیا اور اگر میں اندر کی طرف ایک بار کلک کر دوں تو ایک ہی آف سیٹ آئے گا یہاں سے کلک کر کے باہر کلک کروں تو ایک ہی آف سیٹ آئے گا لیکن اگر میں اس کو سلیکٹ کروں اور ملٹیپل پر کلک کروں تو پھر جب تک میں کلک کرتا جاؤں گا میرے پاس آف سیٹ اس کے آتے جائیں گے اور جب میں اپنے کی بورڈ سے اسکیپ کی پریس کروں گا تو یہ کمانڈ سے باہر چلے جائیں گے تو اس طرح سے ہم آف سیٹ کمانڈ کا یہاں سے یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ کمانڈ ہمارے پاس ہے باؤنڈری کمانڈ ہے اور ایکسپلوڈ کمانڈ ہے چلیں اس کو سمجھنے کے لیے یہاں پر میں ایک لائن کمانڈ ایل انٹر کرتا ہوں یہاں پر میں ایک 2 فٹ 5 فٹ کر لیں چلے 5 فٹ پھر نیچے کی طرف بھی 5 فٹ ایک ریکٹینگل ڈراؤ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جی پھر اس طرف بھی 5 فٹ اور اس کو سی سے کلوز کر لیتے ہیں تو یہ 5 بائی 5 فٹ کا ایک ریکٹینگل میں نے ڈراؤ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کرنا یہ ہے آپ چیک کریں اگر میں اس کی ایک لائن کو کلک کروں تو یہ الگ الگ ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ الگ الگ ہے جب ہم لائن کمانڈ سے کوئی بھی ریکٹینگل یا کلوز فگر بناتے ہیں تو اس کی ہر لائن الگ الگ ہوتی ہے وہ باؤنڈری نہیں ہوتی ٹھیک ہے یک جان نہیں ہوتی اگر میں پولی لائن سے بناتا ہوں یہ ساری کمانڈز میں پہلے کروا چکا ہوں ڈیٹیل میں پی ایل اس کا چھوٹ کٹ ہوتا ہے آپ پی ایل کر کے انٹر کریں یہاں پر دیکھیں میں ایک سکس فٹ کا ریکٹینگل ڈراؤ کرتا ہوں پولی لائن سے نیچے کی طرح بھی سکس فٹ اس طرح بھی سکس فٹ یعنی سکس بائی سکس فٹ کا ایک ریکٹینگل یہ میں نے ڈراؤ کیا ہے پولی لائن سے یہ میں نے ڈراؤ کیا ہے لائن سے جو لائن سے ڈراؤ کیا ہے اگر آپ اس کو ایک لائن کو کلک کریں تو جس سنگل لائن سلیکٹ ہوگی ٹھیک ہے آپ اس لائن کو کلک کریں یعنی ہر اوبجیکٹ الگ الگ ہوگا لیکن جو پولی لائن سے ڈراؤ کیا ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ بالکل یک جان ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس کمانڈ ہے باؤنڈری اگر ہم نے ریکٹینگل کو لائن کمانڈ سے ڈراؤ کیا ہے تو ہم اس کو بھی باؤنڈری میں کنورٹ کر سکتے ہیں باؤنڈری کنورٹ کرنے کے لئے فگر کا کلوز ہونا بہت ضروری ہے اوپن فگر کو آپ باؤنڈری نہیں بنا سکتے تو باؤنڈری بنانے کے لئے آپ نے جسٹ بی او پریس کرنا ہے اس کا جو شارٹ کٹ ہوتا ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کلک کریں کلک کرنے کے بعد ہماری ونڈو ہائلائٹ ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپنی جو اپنا جو اوبجیکٹ ہوگا اس کے اندر کلک کرنا ہوتا ہے دوبارہ دیکھ لیں بی او انٹر اس کے بعد پک پوائنٹ اب کہہ رہے ہیں یہاں پہ میسے میں پک انٹرنل پوائنٹ انٹرنل پوائنٹ سے مراد ہے یہ ہم نے لائن کمانڈ سے بنایا تھا اس کے اندر ہم کلک کریں گے جس کو باؤنڈری بنانا ہے اس اوبجیکٹ کے اندر جسٹ ایک بار کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ انٹر کی یا سپیس بار کی پریس کر دیں گے تو یہ اوبجیکٹ ہمارا باؤنڈری بن جائے گا ٹھیک ہے ابھی میں اگر اس کی ایک لائن کو کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ یک جان نہیں ہے ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اوور لائپنگ ہو جاتی ہے اصل میں باؤنڈری بن چکا ہے اگر میں اس لائن کو سیلیکٹ کر کے ڈلیٹ کر دوں گا تو دیکھیں اس کے نیچے ایک لائن موجود ہے جو کہ باؤنڈری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح اوور لائپنگ کو جو ہے وہ اگر کریں تو آپ اوور لائپ والی لائن کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اوور کل کمانڈ بھی یوز ہوتی ہے وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی وقت کیونکہ اس ورین میں کسی وقت وہ پرابلم کرتے ہیں دوزارٹھارہ میں وہ بہتر چلے گی دوزارٹیرہ اور ٹھارہ اور بیس وہ کام ایک ہی ہے تقریباً تھوڑا بہت ہی فرق ہے کچھ زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیز ہم نے لائن کمانڈ سے ڈراؤ کی تھی وہ باؤنڈری بان چکی ہے دوبارہ میں آپ لائن کمانڈ سے ایک رافلی آپ کو کلوز فگر بنا کے بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہر لائن الگ الگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر لائن اس کی الگ الگ ہے ٹھیک ہے تو اس کو باؤنڈری کرنے کے لئے بی او کر کے انٹر کریں گے اور پک پوائنٹ اس کو اندر کلک کریں گے یہاں پر اور انٹر کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو اس کو پہلے ڈلیٹ کر دیں جو اوور لائپنگ ہے یہ جو لائنز ہوتے ہیں اوور لائپ کر رہی ہوتی ہیں ان کو ڈلیٹ کر دیں باقی آپ لائن پر کلک کریں گے تو باؤنڈری ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ باؤنڈری کو توڑنے کے لئے ایکسپلوڈ کمانڈ کا یوز کیا جاتا ہے ایکسپلوڈ کہتے ہیں دماغہ کرنا یعنی چیزوں کو توڑ دینا اب جو میں نے ریکٹینگل بنایا تھا پولی لائن سے آپ دیکھیں یہ یک جان ہے ٹھیک ہے ہر لائن اس کی جڑی ہوئی آپس میں تو اس کو توڑنے کے لئے الگ الگ کرنے کے لئے ہم ایکسپلوڈ کمانڈ کا یوز کرتے ہیں اور ایکسپلوڈ جو کمانڈ ہے اس کا جو شارٹ کٹ جو ایلیس ہوتا ہے وہ جسٹ ایکس ہے ٹھیک ہے آپ اپنے کی بورڈ سے ایکس پریس کریں اور انٹر کی پریس کر دیں اس کے بعد آپ سے نیچے کہے گا سلیکٹ اوبجیکٹ ہم نے اس اوبجیکٹ کو ایکسپلوڈ کرنا ہے جسٹ آپ سلیکٹ کر کے انٹر کر دیں تو یہ ایکسپلوڈ ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہر لائن الگ الگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے باؤنڈری کو توڑنے کے لئے ہم ایکسپلوڈ کا یوز کرتے ہیں اور باؤنڈری بنانے کے لئے باؤنڈری کا اب جس کو میں نے ایکسپلوڈ کی ہے آپ دیکھیں اسی کو میں باؤنڈری بناتا ہوں تو آپ بیو کر کے انٹر کر دیں پھر پک پوائنٹ دیں اس کے اندر کلک کریں اور انٹر کریں اب یہ باؤنڈری بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس کی جو ہر لائن الگ الگ ہے آپ اس کو ڈلیٹ کریں اس کے نیچے جو لائنز آپ کو نظر آئیں گی وہ باؤنڈری بنی ہوگی اوور لائپنگ والی لائنز آپ ڈلیٹ کر دیں ویسے اوور لائپ ہو سکتا ہے دوہزہ اٹھارہ میں آئے ہی نہ آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اوور لائپ کو آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں اب اس باؤنڈری کو دوبارہ توڑنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے پہلے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد ایکس پریس کر کے یعنی ایکس ٹائپ کر کے انٹر کر دیں تو آپ کے پاس یہ ٹوٹ جائے گا اور ہر لائن اس کی الگ الگ ہو جائے گی تو اس طرح سے ہم ایکسپلوڈ کمانڈ اور باؤنڈری کمانڈ کا یوز کرتے ہیں نیکسٹ سیمپل سی کمانڈ ہے اریز کمانڈ ہے اریز کا مطلب ہوتا ہے مٹا دینا تو اگر ہم اس لائن کو سیلیکٹ کر کے اپنے کی بورڈ سے ڈلیٹ کریں ڈلیٹ کا بٹن دمائیں تو بھی یہ اریز ہو جائے گا ادروائز یہ اریز کی کمانڈ یہاں پر موڈی فائی میں موجود ہوتی ہے آپ کوئی بھی لائن سیلیکٹ کریں اور اپنے کی بورڈ سے ای پریس کریں اریز ہو جائے گا اس طرح سے اریز کمانڈ یوز کرتے ہیں ادروائز آپ اسے سیلیکٹ کر کے کی بورڈ سے ڈلیٹ کا بٹن دبائیں تو بھی یہ اریز ہو جائے گا تو امید ہے مجھے آج کی ویڈیو جو میں نے ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کی آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے لیئرز کے اوپر لیئرز کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سے بیسک بھی سمجھ آئے اس کے بعد ایڈوانس بھی تب ہی آپ صحیح طرح سے کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ